اس وقت ہم شاہین باغ میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں سگرٹ اور گھٹکے کی دکان لگتی ہے یہ اور اس کے اندر آگ بم پھیکا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دکان کو پوری طریقے سے تحس نحس کر دیا گیا ہے آپ جیسے اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دکان پوری طریقے سے خالی ہے اور سامنے آگ کی راکھ اور آگ سے جلنے والی کالک بچ رہی ہے اس دکان میں بس اور پیچھے اس دکان کے جس پیچھے ہی کلینک یا نرسری ہوم کہہ سکتے ہیں آپ ایک موجود ہے اور تمام بھیڑ یہاں پہ اس وقت موجود ہوئی بھی ہے جنتہ کرفیو کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دیکھنے پہنچے ہیں یہاں پہ آخر ہوا کیا ہے اور کیا مسئلہ ایسا پیدا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہی کچھ چشمدید بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا تھا اس وقت اور آپ اس وقت یہاں ہی موجود تھے آپ نے کیا دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ دو بندے آئے پلسرب ہیں اور ان کے پاس ایسی بلاسٹ والی چیز تھی جو یہاں ایک تم مارا پھیک کے اس میں بیٹرول تھا جو بھی تھا ان کے پاس حدیعہ کوئی یہاں بلاسٹ ہوا اور برابر میں جسٹ اس کے ہسپٹیٹل بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ ہسپٹیٹل ہیں اس میں کافی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اندر جو گیس ہوتی ہے گیسیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اگر جو بڑے بلاسٹ ہونے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں بڑا بلاسٹ ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ہم تو یہ ہی کہنا چاہیں گے کی کیا ہوا تھا اس وقت آپ کے سامنے آپ نے کیا دیکھا تھا ڈو بندے آئے پلسار پہ اور ڈنون ہے ان کے پاس ایسی چیز تھی بلاسٹ والی جو بوٹل بوٹل میں پیٹرول بتایا جاتا ہے وہ یہاں مارا انہوں نے فکتے یہاں ایک چائی کا اسٹال ہے وہ کافی طرح سے پورا کانٹر میں آگ لگ چکی ہو برابر میں ہسپٹل دیئے اس لیے اس کی وجہ سے کچھ بڑا کان نہیں ہو پایا ہم تو یہ ہی کہنا چاہیں گے کی جو بھی آس پاس والے ایریے میں گھوشتے ہیں جہاں پولیس والے نہیں کھڑے ہیں وہاں ان لوگوں کی ہوم ڈلیوری والا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو بائک پہ وہ بیگ ہو اس کا بیگ چیک ہونے چاہیے اور جو بھی بڑی بڑی مارکیٹ ہے سب میں اپنی پولیس پرساسن ٹائٹ رہنی چاہیے یہ ہماری ونکی ہے سرگار اب دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والوں نے یہاں پہ ٹیپ وغیرہ لگا کہ اس ایریہ کو پوری طریقے سے سیل کر دیا ہے جیسے کہ یہ کرائم سین ہو اور واقعی میں آج کے دن بھی جب پردان منتری نے بھی بولا کہ جنتہ کرفیو کرنا ہے تو یہ لوگ یہاں پہنچ کے اس طرح کا کارمات کرتے ہیں اور اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو بہت شرمناک بات نظر آتی ہے اس میں اور اس کے وجہ سے شاہین باغ پہ بلکل بھی اثر نہیں پڑا ہے یہ بات بہت ضروری ہے بتانا اور شاہین باغ میں ابھی بھی پروٹیس چل رہا ہے لیکن پردان منتری کی بات کا آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باتوں کا رسپیکٹ رکھتے ہوئے شاہین باغ میں اس وقت صرف پانچ عورتیں ہیں جو پوری طریقے سے دھرنا دے رہی ہیں اور ان میں ہٹنے کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہی شاہین باغ کی سب سے بڑی مضبوطی فلحال بن کے سامنے نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جس آدمی کا یا جس شخص کا یہ نقصان ہوا ہے اس کا گھر کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوگا نہ ہی اس کے گھر میں کچھ زیادہ کھانے کی چیزیں ہوں گی لیکن جس طریقے سے اس کی دکان جلا دی ہے شاید اس کے آگے آنے والے اور دنوں پہ بھی اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا اور جنتہ کرفیو کی وجہ سے پوری سڑکے بھی خالی پڑی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پانے پینے کی چیزوں کو بھی برباد کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ دودھ اور پانے کے پہلے نیچے پھیکے گئے ہیں اور کسی نے آگ بجھانے میں لگتا ہے کافی محنت کی ہے یہاں پہ اور یہاں کے لوگوں نے بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کو سمحالا ہوا ہے اور ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ جو آج جنتہ کاریفیو لگایا تھا یہ کارن اسی کارن لگایا تھا جنتہ کاریفیو نہیں ہم لوگ چھوٹ نہیں بیٹھیں گے دیکھ لیتے دلی کے اندر کتنے بڑے بڑے کارنٹ ہوئے یہاں بڑی 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 پارکنگ ہیں اور ان کا ٹارگیٹ یہی تھا کہ پوری مارکیٹ میں آگ لگ جائے میں تو اس اندازے سے ایک چھوٹے سے اندازے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو ارادہ تھا یہ شاہین باگ کی بڑی مارکیٹ بولی جاتی ہے ان کا پورا ارادہ جوتا برابر میں بڑا ہوسپیٹل بھی ہے ان کا ارادہ بڑا لگ رہا تھا اور وہ کوئی نہیں ہے دو بندے ہیں پلزروں پر گھوم رہے ہیں ان کے پاس ہوم ٹیلیوری جیسا سمان ہے انہوں نے ایک بندے نے ہیلمنٹ بھی لگایا ہوا ہے اس لیے میری تو یہی بنتی ہے اپنا سابدان دائے جو بھی محلو میں آسپاس میں کوئی بائک سے آئے ہوم ٹیلیوری کری ہو اپنے گھر سے اس کا سمان اس کا بیل پہلے چیک کر لیں اور یہاں پہ میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس حملے کا کیا اثر پڑا ہے شاہین بھاگ اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے بھائی جس طرح سے یہاں پر ان لوگوں نے یہ آگ لگائی ہے اور جس طریقے سے یہاں پر یہ لوگ بھائی بتا رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی جو ہیں یہ پنسر سے یہ لوگ آئے تھے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے آگ لائے پتا نہیں ان لوگ کی کیا منشہ رہی ہوگی یہاں پر کیا ان لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسی لئے جو نا دیش کی پردان منتری مہودے نریند مہودی جی انہوں نے کیا اسی لئے جو نا لوگ ڈاؤن کروایا ہے کیا چاہتے ہیں وہ اس لئے انہوں نے ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس میں بسیارہ خالی چائے وغیرہ کے لئے یہاں پر بیٹھتا ہے اس کا غریب آدمی اس کے لئے انہوں نے یہاں پر آگ لگا دی ہے لوگوں نے یہاں پر آگ بجھائی ہے اور یہ برابر میں اتنا بڑا خریب سہو سپیٹل ہے اس میں کافی زیادہ گیس کے آئٹمز رکھے ہوئے کافی زیادہ پیچنٹ اس میں رہتے ہیں تو کیا مطلب یہ کیا خوابیت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب کچھ بھی کریں گے یہ دو اور یہاں پر پانچ دس اس ٹیم لیڈیز بیٹھی ہوئے ہیں شاہین باک پروٹیسٹ میں تو ان کے جزدے کو علمدللہ سلام ہے کہ مطلب وہ لوگ اتنے اس کے پر بھی بیٹھی ہوئے ہیں اب کیا چاہتے ہیں یہاں سے اٹھنے کس طریقے سے اٹھوانے کا مطلب رہتے ہیں پانچ دس عورتے بیٹھی ہوئے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ماں پر انشاءاللہ پہنچیں اور زیادہ سب زیادہ سب آئے پہنچیں آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ سارے کے سارے بھائی ماں پر پہنچیں مل کر کے پہنچیں انشاءاللہ آپ سب سے انرود ہے کہ وائس 85 انڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کے ذریعے اپنے رائے دیں ساتھی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری آپ تک سیدھے پہنچتی رہے